جی دوستو اسلام علیکم میں آپ کے لئے لے گایا ہوں ایک نیا لیسن جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں فیملی میمبرز کے بارے میں جی دوستو آپ کے لئے میں لے گایا ہوں تیس انگلیش کے الفاظ جو کہ آپ فیملی میمبرز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس لیسن کی بک ٹاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے آپ کو جس ٹھلک پہ کلک کرنا ہے اور اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں ہمیشہ کے لئے بک سیو کر لینی ہے تاکہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے اگر آپ ان الفاظ کو بھول جاتے ہیں تو آپ انہیں پھر سے یاد کر سکیں اوکی تو دوستو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا لیسن ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے فادر فادر باپ باپ تو اس لیسن میں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ آپ پہلے سے بھی جانتے ہوں گے جیسے فادر سن ڈاٹر اس طرح کے الفاظ ہیں لیکن اس میں آپ کے لیے ایسے بھی الفاظ موجود ہیں جن کے آپ انگلیش نہیں جانتے ہوں گے تو ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے سن سن بیٹا ڈاٹر ڈاٹر بیٹی ڈاٹر سسٹر پہن سسٹر برادر بھائی برادر انکل چچا انکل مدر ماں مدر نیفیو بھتیجہ یا بھانجہ نیفیو ہم استعمال کرتے ہیں لڑکے کے لیے لڑکا بھتیجہ جو بھانجہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم نیفیو کا ورڈ ڈیوز کرتے ہیں جی تو لڑکی کے لیے بھتیجی یا بھانجی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نیس عام طور پر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں اس کو نائس کہہ دیتے ہیں تو یہ غلط فننسیشن ہے اس کو آپ نیس پڑھئے گا نیس بھتیجی یا بھانجی دونوں کے لیے ہم نیس کا ورڈ استعمال کرتے ہیں پیرنٹس پیرنٹس ہم ماں اور باپ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں والدین 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 آنٹ چچی تائی خالہ ممانی ان چاروں کے لیے ہم انگلیش میں ایک ہی ورڈ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہے آنٹ چچی تائی خالہ ممانی سب کے لیے ایک ہی ورڈ یوز کیا جاتا ہے آپ سے یہاں پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تھا کہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی ہی مزید یوسفل اور انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے اور اپنی انگلیش بہتر بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لگاتار سیکھتے رہیں مدر ان لا ساس مدر ان لا سن ان لا دامات سن ان لا سسٹر ان لا سالی یا دیورانی ناند بھی کہتے ہیں اس کو ان کی تینوں الفاظ کی انگلیش میں ایک ہی ٹرانسلیشن ہے سسٹر ان لا سالی دیورانی ناند ڈاٹر ان لا ڈاٹر ان لا بہو ڈاٹر ان لا مدر سسٹر خالہ مدر سسٹر خالہ کے لیے ہم انگلیش میں ورڈ یوز کرتے ہیں مدر سسٹر یعنی مان کی پہن گینٹ فاردر گینٹ فاردر دادہ گینٹ فاردر وائف بیوی وائف بیوی گینٹ مدر دادی گینٹ مدر سٹیپ ڈاٹر سوتیلی بیٹی سٹیپ ڈاٹر جو آپ کی سگی بیٹی نہ ہو اگر آپ نے اڈاپ کی ہوئی ہے اب کی ستیلی بیٹی ہے تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے سٹیپ ڈاٹر سٹیپ ڈاٹر سٹیپ ڈاٹر سٹیپ ڈاٹر سakan So freeler سٹیپ ڈاٹر آپ کو جو سگا نہ ہو اس کے لیے آپ سٹیپ ڈاٹرو سٹیپ کے آپ کے کوئی بھی لگا دیں سٹیپ ڈاٹر تو آپ کا سو تیلا بن جاتا ہو سو تیلا سٹیپ مدر سو تیلی ما سٹیپ مدر سو تیلی ما سٹیپ سسٹر سو تیلی بہن سٹیپ سسٹر سو تیلی بہن سٹیپ فاردر سو تیلی بہن سٹیپ فاردر سو تیلی بہن سٹیپ برادر سو تیلی بہن سٹیپ برادر سو تیلی بہن جو آپ کسی اور سے لیتے ہیں اور اسے اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں اس کے لیے وہاں ہے اڈاپٹی ڈاپٹی 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 � آنٹ ممانی میٹرنل گرینٹ فادر نانا میٹرنل گرینٹ فادر اگر آپ کو اس طرح سے مطلب الفاظ یاد نہیں ہوتے یہ میٹرنل والے تو مین کے جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں جیسے میٹرنل گرینٹ فادر ہے گرینٹ فادر تو ہم اکیلہ دیکھیں تو دادوں کو کہتے ہیں تو جو ماں کی طرف سے ہوتا ہے اس کے لیے ہم پھر میٹرنل ساتھ لگا دیتے ہیں اور یہ بان جاتا ہے نانا میٹرنل گرینٹ فادر نانا ریلٹیو رشتہ دار ریلٹیو اکیل تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ نے ان الفاظ کو اچھے طریقے سیکھ لیے ہوگا آپ اس لیسن کی بک بھی ٹانلوڈ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے آپ کو جسٹ لنک پر کلک کرنا ہے اور ہمیشہ کے لیے بک کو سیو کر لینا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے ساتھ کنٹینوسلی انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایک ان پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لگاتار ویڈیوز ملتے رہیں اور آپ اپنی انگلیس بہتر بناتے رہیں تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو